بسم اللہ الرحمن الرحیم سہوت ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاید کا سلام قبولو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و قرم ہوں گے ہمارا آج کا موضوع بڑا سنسٹیو قسم کا موضوع ہے اور اس کا انتخاب آپ نے اس لیے کیا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ریپٹرشن کے لحاظ سے تین ورسٹ کنٹریز میں ہے اور جو اس کا پاسپورٹ ہے وہ بھی آپ اس کی رینکنگ کی باٹم کے تھرڈ لاسٹ کنٹریز میں ہے تو بڑا خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو خاص کر جب آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا سرب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ڈرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ سے ہی رہتا ہے چلیں جی ہم اکنامیکل پور کنٹری ہیں اگرچہ ہمیں ہونا تو نہیں چاہیے لیکن کیا ہم ہلاکی طور پر بھپور ہیں ہمیں لوگ اتنا کیوں سمجھتے ہیں تو میرے دوستو اس کے کچھ اسباب ہیں ہم پاکستان میں تو آنک کے لیے سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ آج فلان علاقے میں ایک بچی کو مرڈر کر دیا گیا یا یا اٹلی سے آئے ہوئی دو بہنوں کو اپنی مرسی غلاف شادی نہ کرنے پر بڑی بے دردی سے اپنوں نہیں قتل کر دیا تو خبر سنتے ہیں کچھ دین اس پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں یا سن میں کاروکری کا مسئلہ ہے لیکن یہ تو یہاں کی بات ہے آپ لوگ جب باہر جاتے ہیں گمانے کے لیے اور کچھ فیملیز کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں تو میرے بھائی آپ کا ایک اپنا کلچر ہے جس میں آپ اپنی بیٹی یا بہن کو اپنی آنر یا عزت سمجھتے ہیں لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے آپ تو شاید اپنی بیٹی اور بہن کو گارے اور گوڑی کی طرح اپنی پراپٹی سمجھتے ہیں جب جی چہا اس نے آپ کی مرز کے خلاف کو کام نہیں کیا تو اسے زبا کر دیا لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے وہاں بچین کو اپنی پراپٹی نہیں سمجھا جاتا اور جب وہ سترہ اٹھانہ سال کی ہو جاتی ہیں تو انہیں اپنا ساتھی چوز کرنے کا احتیار حاصل ہے وہ اس سے پہلے شادی سے پہلے بھی اپنا بوائی فرینڈ ریکھ سکتی ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب بھی یہاں سے کوئی لوگ یا کوئی جوان یا کوئی اپنا شخص یہاں سے باہر جانے کا ارادہ کرے اور جس نے اس سے پہلے باہر نہ رہا ہو اور پرٹیکولر یورپ میں تو انہیں پہلے کسی آدمی سے جو اس ان کے کلچر کو سمجھتا ہو اس کے بارے میں معلومات لینی چاہیے کہ میں وہاں جا رہا ہوں وہاں کا کلچر کیا ہے وہاں کی لینگویج کیا ہے اور تھوڑی بہت وہاں کی لینگویج سیکھیں اس کلچر کے بارے میں سیکھیں وہاں کا رہنسائن کیا ہے تو یہ دو بچیوں کی کہانی ایک پاکستانی اور ایک اٹالین چنٹ کی زندگی ان سے چھین لی گئی ایک نے تو ابھی زندگی کے سترہ بھارے ہی دیکھی تھی وہینا سلیم جس کے والدین گجرات سے مائیگریٹ ہو کر بریشیا اٹلی میں چلے گئے تھے تو اب بچی تیرہ چودہ سال کی ہوئی تو جیسے ہمارا پیسے کمانے کا مائنڈ ہوتا ہے اس کو بھی ایک پٹ زیریہ پہ انہیں کام پہ لگوا دیا اب دیکھیں کہ بچی وہاں پل رہی ہے اب وہاں پلے گی تو وہاں کے ہی کلچر کو اپنائے گی وہ جین بھی پہنے گی وہ شرٹ بھی پہنے گی اور وہاں تو اگر یورپ میں اگر آپ کا بائی فرین نہیں ہے سولہ ستہ سال کی عمر میں تو بچی سمجھا جاتا ہے کہ بچی میں کوئی نقص ہے اس کے ساتھ تو دوسری اور پاکستانی بچیا نہیں تھی صبح سے شام ساتھ وہ پٹ زیریہ میں کام کرتی تھی اور پھر گرہ آکے سو جاتی اور ماں باپ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے باپ اپنا فیکٹی میں کام کر رہا تھا اور دونوں میں کوئی زیادہ باپ باتچیت بھی نہیں تھی اس معاملہ ان معاملات پہ کلچر معاملات پہ تو جب سولہ ستہ سال کی وہ ہوئی تو اس نے اپنا ایک اٹالین گوائی فنڈ بنا لیا تو مام آپ کو بڑا اس پہ غصہ آیا اور انہیں نے اس کو ڈانڈنا شروع کر دیا اس نے علیہ دا گینا شروع کر دی اور پھر ان کا کوئی قزن وزن آیا اس بہانے سے اس کو گھر بلایا گیا اور اس بچی جس کا نام ہنہ سلیم تھا اس کو بیکادہ بیس مرتبہ سے زیادہ مرتبہ پیز دھار چھوڑی چلا کے زبا کیا گیا پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہ سلیم کے گھر کے اندر دفن کر دیا گیا یہ دوہزار چھے کا واقع ہے ایٹالین جو تھے آپ اس نے ان کے بارے ملوم کیا جی وہ اپنے پاکستان چلی گئے دادی کے پاس خیر اس نے یہاں بھی فون کیا اسے پتا چلا کہ وہاں نہیں ہے اسے شک گزرا اس نے پلیس کو بتایا پلیس نے گھر کے اندر جب سرچ کی انہیں اس بچی کے سترہ سالہ بچی ہنہ سلیم کے پاس ملے اور یہ بروٹل واقعہ پورے اٹلی کے اخبارات میں اور یورپ کے اخبارات میں یہاں تاکہ بی بی سی پر بھی نشر ہوا اور اب آپ بتائیں کہ اس پر پاکستان کو اپریشیٹ کیا جائے گا پاکستان کا نام بن نام ہوگا آج تک تو اس واقعے کو بھولیں نہیں ہم بھی انہ سلیم کو نہیں بھولیں گے کیونکہ میں نے جب وہاں پر تھا تو مجھے وہاں پر انہ سلیم کی آنر میں ایک پروگرام جو کیا تھا اٹالین نے مجھے اس نے انوائٹ کیا جس میں میوزک پروگرام تھا اور انہ سلیم کو یاد کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ سو سال پہلے یہ سسلی میں بھی اس طرح ہوتا تھا بھائی ہمیں تم نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سو سال پرانے کروڑ لوگ ہیں اور یہ وہ اب بھی اس کو یاد کرتے ہوں گے اور ہم بھی اپنی ہنہ سلیم کو یاد کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں پاکستانی پیرنٹس سے پاکستانی فیملی سے کہ وہ جب باہر جائیں تو اس کلچر کے بارے میں کچھ معلومات لیں کچھ سمجھیں کچھ دیکھیں اور اپنی بچے اور بچیوں کو زبانہ کریں اب ایک دوسرا واقعہ دوہزار چھے میں ہوتا ہے جس میں ایک اٹالین سیکیالوجسٹ جس کا نام سلویا لی پولس تھا جو ابھی تیس سال کے بھی نہیں ہوئی تھی جس کا ایک بیٹا بھی تھا اس کو بڑی بدردی سے اس کے اوپر کار گزار کر اس کو ہلا کیا گیا اور کار اتنی بری طرح سے گزاری گئی اتنی نفرت اس شخص میں بھری ہوئی تھی کہ اس نے اس کا چہرہ مسخ کر دیا بات کیا ہوئی تھی کہ وہ اس کی گئر فرنڈ تھی بھائی وہ سیکیالوجسٹ تھی وہ چیریٹی کے کام بھی کرتی تھی اب یورپ میں لڑگیاں اپنے جو دوست کرتی ہیں ضروری بھائی فرنڈ کے علاوہ بھی ان کے دوست ہوتی ہیں ان کو دوست سمجھتی ہیں ان کے ساتھ صرف بات چیت کا وہ اس سے بات چیت کرتی ہیں وہ چیریٹی کے کام کرتی تھی وہ کچھ اٹالیا لڑکوں کے ساتھ اپنے چیریٹی کے کام کو ڈسکت کرتی تھی تو اس صاحب کو جو گجرات سے ہی تھے اور آپ سے قرآن بھی تھے ان کو بڑا اس سے غصہ آتا تھا اسے منع کرتے تھے بھائی اگر آپ کو اس طرح کی گرن فرنڈ نہیں پسانا تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ کو کس نے حق دیا کہ اس کے اوپر جا کے سلویا پہ کار چڑھائیں اور پھر اتنی بدردی سے کار چڑھائیں کہ اس کا چیرہ مس کر دیں کہ جب اس کو تفنایا گیا تو اس کے ماں باپ نے اس کا چیرہ بھی نہیں دیکھا وہ اپنا ایک چھوٹا محصوم بیٹا چھوڑ گئی اور جب مجھے کون سر وزٹ کے لیے کہا گیا تو میرا دل نہیں کیا کہ اس شخص کو میں جا کر ملوں میں دوسرے لوگوں سے ملا لیکن میں انہیں اس شخص سے ملنا گوارہ نہیں کیا کیونکہ جو ظلم جو زیادتی اس نے کی تھی کہ بوائے فرینڈ تو ابھی ہزبن بھی نہیں ہوتا اگر تم اس کے بوائے فرینڈ تھے اور تمہیں اس کے باتیں کرنا دوسرے سے پسند نہیں تھا بھئی یہ منی بہودین یہ گجرات تو نہیں تھا لیکن یہاں بھی چولیش پہ جو کر لو منافقت کی حد تک وہ سب جائز ہے اور جو سامنے آجے اس پہ آپ کسی کو زبا کر دو تو ان حافظ صاحب نے جو ظلم و بربیت کی وہ سب کو یاد ہے اس کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں لیکن آج ہم اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ ہنہ سلیم اور سلویا دی پولس ان دونوں کو یاد کریں ان کے نام ہمیشہ زندہ رہے گا یہ جنت کے باؤں میں ہوں گی یہ شزادیاں بن کے رہ رہے ہوں گی اور ان کو مرڈر کرنے والے ہمیشہ عذاب میں تٹھتے رہیں گے ہاں وہ اس کا باپ ہو ہاں اس کا بوائی فرینڈ ہو تو میرے جو بھی یورپ جانے والے ماں باپ ہیں ان کو ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور اگر آپ اس کا کام کرنا کچھ ذری پہ گوارہ کر سکتے ہیں تو اس کی دوستی کو بھی آپ کو گوارہ کرنا پڑے گا اور ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور ان کو رائٹ دینا پڑے گا کہ وہ اپنا ساتھی چوز کر سکیں تو یہ تو دو واقعات جو اٹلی میں ہوئے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ پہلے دس نمبر میں آ جائے گا یا آپ کی ریپورٹیشن پہلے دس نمبر والے لوگوں میں ہوگی آپ یہ دونوں واقعات سن لیں میرے پاس تو اس طرح کے اور بھی بڑے واقعات ہیں جو پھر میں کبھی بیان کروں گا لیکن اس وقت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری بھی یہاں بچیاں جن میں نور مقدم سارا بی بی اور فہمینہ چودری شامل ہیں جو اسلام آباد میں بڑی بے دردی سے جن کا مرڈر کیا گیا اور نور مقدم جس کو جس طرح زبا کیا گیا اس کے والدین اس کے دوست اس کے بہن بھائی انتظار میں ہیں کہ وہ مرڈر کب اپنے انجام کو پہنچیں گا میرے خیال میں تو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے کہ جو نفرت یا جو بددعائیں یا جو جس طرح لوگ اس کو دیکھتے ہیں اسے اس سے بڑا عذاب کیا مل سکتا ہے اس ایک ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جس طرح شوکم ڈیوز 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 ڈیوز